میں سمہے سڑک سے اٹھا کے لائے تھا بھیک مانگا کرتے تھے بھیک نہیں چنائے سیٹ جہویں گاتا کرتا تھا جانتے ہو مجھے باتیں پسند نہیں میرے خلاف جانے کا نتیجہ معلوم ہے پاگل مت بنو بل بھی یہ بچوں کے کھیلنے کی چیز نہیں ہاتھ کر جائے تو خون نکل آتا ہے راجہ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ تم میں اور مینا میں کتنا فاطلہ ہے فاطلہ کیسا تم قانون کے توڑنے والے اس کا باپ قانون کا رکھوالا تم ایک بے نام و بے خاندان آدمی اور وہ رئیس اور خاندانی تم چور اور وہ جج اب اگر تمہارا یہ اصلی روپ انہیں دکھائی دے گیا بس سمجھ لو پھر کیا ہو سکتا ہے میرا اصلی روپ کون دکھا سکتا ہے انہیں تمہارے کرتوت اسی لئے یہ کام چھوڑ دیا ہے میں نے چنائے سیٹ لیکن یہ گزرو ہی کل کہ تمہارے پیچھے دوڑی دوڑی چلی آ رہی ہے اگر اس نے کسی دن اپنا چہرہ دکھا دیا تو تو آپ کیا سمجھتے ہیں میری جان آپ کے قبضے میں ہے نہیں بھے نہیں جان تو میری تمہارے قبضے میں ہے تم تو جانتے ہو راجہ مجھے ہیروں کا کتنا شوق ہے اور رانی صاحبہ ککل شہر میں تشریف لا رہی ہیں ہیروں کی کان ہیں یہ کام صرف راجہ کر سکتا ہے اور راجہ نہ کرے تو تو راجہ میں جتنی محبت کرتا ہوں اتنی نفرت بھی کر سکتا ہوں نفرت چنائے سید جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوں وہ دوسروں پر پتھر نہیں پھینکا کرتے چنائے سکتا ہے یہ کس کا خصہ نکال رہے ہیں مرطل صاحب کی ساپدادی کی مانگنی کا پلاو آیا ہے تم تو بھر کے آدمی ہو تمہیں تو ضرور آیا ہوگا ضرور آیا ہے لیکن غلطی سے تمہارے نام کی بجائے روئی کا نام لکھ دیا ہے انہوں نے دلہ کی جگہ بہت خوشی ہوئی ہوگی آپ کو یہ پڑھ کر جو چلے آیا بنائی دینے میں نے سوچا اس غم میں شاہ تمہیں ساتھی کی ضرورت ہوگی تو چل آیا راجہ کے غم کو کرائے کے رونے والوں کو ضرورت نہیں پڑے گی چنائے سیٹ لیکن اب تو اصلی رونے والے بھی کچھ نہیں کر سکتے چلو ہٹاو جو دیکھا خواب تھا جو سنا افسانہ تھا اب اپنی دنیا میں واپس آجو راجہ آگے بڑھ کر کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتا چنائے سیٹ